بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب ناظرین آپ تک کی اہم خبریں جس میں انٹرنیشنل خبریں بھی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں خسین حکانی بارہ سال بعد تین مختلف ٹی وی چینلز پر اٹھوئی دے چکے ہیں انہیں اس وقت عمران خان کے مقابلے بھی لانے کا اصل مقصد کیا ہے مریم نواز اور نواز شیف صاحب شاہی خاندان جو سعودی ادعوت بلانے کا جھوٹ بے نکاب ہو چکا ہے وہاں پہ کیا سعودی پلان بن رہا ہے وفاقی حکومت جو وہ چیف جسٹس سے اہم ملاقاتیں کر رہی ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور پاکستانی عمران خان کے درمیان جو دیپ سٹیٹ ایکٹرز درمیان میں لگے ہوئے ہیں اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے حسین حکانی صاحب کی یہ تو بارہ پاکستان کے محب وطن بننے کی جیو ٹی وی سما اور مختلف صحافیوں سے انٹریوز کروائی جا رہے ہیں اس کی میں نے بھی بہرحال اچھا درخواست کی ان سے انٹریو کی دیکھیں آتے ہیں کہ نہیں میرے پروگرام میں بھی بارہ حکانی صاحب جو ہے وہ ان کا معاملہ اصل میں کہا ہے میں اس کے تھوڑی سی تفصیل آپ کو ضرور بتاؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو اکتوبر 2011 میں منصور ایجاز ایک پاکستانی بزنسمن امریکہ میں فائننشل ٹائمز میں ایک مضمون لکھتا ہے کہ جی امریکی ایڈمیرل مائک مولن کو ایک میمو دیا گیا جو کہ پاکستانی ایلکار جو صفیر تھے حسین حکانی اس وقت امریکہ میں پاکستان کی انہوں نے پہنچایا تھا اب یہ فائننشل ٹائمز کا معاملہ دیکھیں بالکل وہی ہے جس طرح 2008 میں نواز شریف نے ڈان لیکس کے ایک معاملہ سامنے آیا کہ جس میں کہا جی ہمیں اپنا گھر صاف کرنا ہوگا دوسرے معنوں میں براہ راست پاکستان کی فوج پر الزام لگایا کہ یہ لوگ اندوستان میں جو دہشت گردی تھی وہ اس میں ملوث ہیں براہ راست یہ پھر آسفلی زرداری بھی اس وقت اس وقت عسامہ ملالدن کی جو ایپٹ آباد گرفتاری کا معاملہ تھا وہاں سے کام اس وقت بہت اوپر پیک پہ تھا اور وہ سمجھ جاتا کہ فوج اسے اٹھا کے مارشلال لگا دے گی اور اس کی جان کا خطرہ تھا خودکشت جیکٹ پین کے گھومتا تھا اب چونکہ پوری دنیا میں یہ بات اس وقت ہم بدنام ہو چکے تھے اس وقت ملالدن کی حوالے سے کتنا بڑا تحشت گرد ہمارے ملوث میں چھ سال سے ہماری اہم فوجی اکیڈمیوں کے قریب رہ رہا ہے اور میں پتہ ہی نہیں یہ ہمیں خود رکھا ہے دونوں صورتوں میں عالمی برادری کا پریشر بزتی بھی ہو رہی تھی اس وقت فوج مورال ڈاؤن تھا زرداری کو لگ رہا تھا کہ یہ حید قربانی کا بکرہ بن جائے اور اس نے کہا پھر منصور اجاز کے ساتھ کے تعلقات اچھے تھے امریکہ میں اس نے اس کو پیغام بجھویا آرٹیکل میں لکھوا دیا کہ آسف علی زرداری فوجی حکومت کا تختہ الٹنے کے بدلے میں کیا کیا آفرے دے رہے اس زرداری نے کچھ مطالبات کی وہ کہا یہ آپ کریں پھر میں یہ کروں گا وہ کیا تھے آئی ایس آئی کا اس نے کہا ایس سیکشن بند کروائیں جو پولٹیکل ونگ ہے اسے مکمل طور پر سائٹ پر کریں دوسرے ماں نے فوج کی جو انٹیلیجنس کو قابو میں رکھنے کے لیے جو لگام ڈالنے کی آسف علی زرداری نے پوری کوشش کی اس نے کہا کہ یہ سترہ نومبر کو آپ کو پتہ ہے ان کی جو ویب سائٹ پر یہ پڑھا ہوئا آرٹیکل فورن پالیسی کے وہاں میں نے ساری تفسیح جہاں سے دیکھی ایڈمیرل مائک مولن کے پاس پہنچا پھر پاکستانیوں کی وہاں پر اور جو فوجی حکام تھے دونوں والے کی بلاقات ہوئی لیکن اس میں کوئی خاص پیشرفت نے اس بات کو اوپر ہائلائٹ نہیں کیا گیا جنرل کیانی اور جنرل پاشا کے بارے میں اس وقت کاروائی کی کوشش انہوں نے کی بعد میں زرداری حکومت جو تھی وہ اسے اپنے آپ کو انیس سو اکتر بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کا سانہے تک قرار دے تھی اور اس کے بدلے میں آفر کیا انہوں نے کی امریکہ کو آپ کریں کہ اگر آپ پاکستانی سرزمین پر کسی کو بھی پکڑیں گے کسی کو بھی ماریں گے کوئی آپریشن کریں گے آپ کو ہر قسم کی اجازت ملے گی سرکاری دفاتر میں جنسیوں میں تمام لوگ ہم برطرف کریں گے جو آپ کے مخالف ہوں گے قانون کے مخالف ہوں گے اسامہ بن لادن کی مدد کرتے نہیں ہوں اور پھر دوہزار آٹھ کو جو ممبئی میں حملہ ہوا تھا اس کی بھی ہم ہندوستان کی جو لوگ ان کے ساتھ مل کے تعاون کریں گے ہر قسم کا جو لوگ ہمارے سیکرٹ سروس کے شامل ہیں اس میں وہ ان کے حوالے بھی کریں گے یہاں تک زرداری نے ان کے سامنے آفر کی آپ بندادہ کریں آپ اس وقت کیا معاملات تھے ان کے اور انہوں نے بتایا کہ جس طرح زرداری انہیں ہندوستان کے حوالے کھروانے کے لیے فوج کے لوگوں کی بات کر رہا تھا یہ بھیجنے پہ تیار بھی تھے وہاں اس وقت خیر اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے بعد میں افغانستان میں حملہ ہوا افغانستان امریکہ کے اس فارغ خانے میں 77 فوجیز میں اور پھر اس کے بعد اس حوال میں لادن کے کمپاؤن کے چھاپے کا بدلہ اس کو کہا گیا نواز شریف اور نون لیگ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پیپرز پارٹی اور آسفل زرداری کے خلاف جب تحقیقات شروع ہوئیں تو نواز شریف خود یہ ساری بار داد کر چکا تھا نواز شریف کالا کورٹ پہن کے کالی ٹائی پہن کے پاکستان کے نون سٹیٹ ایکٹرز کی مدد کرنے تحقیقاتی کمیشن ہوتر پہنچ گیا اب 2012 میں سپریم کورٹ نے ریپورٹ جمع کرائی کہ یہ حسین حکانی ملک کے وفادار نہیں ہے سپریم کورٹ نے امریکی حمایت حاصل کرنے کے لیے مہمو حاصل کیا گیا تھا چیف جسٹس آئیر تخار چودری اور ججس سارے یہ کون تھے جو کل بیٹھے دن کے ساتھ نواز شریف کے مخالف حاصل زرداری کے حق میں اور فوج کے دیکھیں یہ تانے مالے ذرا آپ ان کے جوڑ کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کے لوگے اس حق ڈار اس وقت پٹیشنر تھا ان کے خلاف اس کے زرداری گئے آج ساتھ بیٹھا ہوا تھا منصور اجاز کے دعووں میں کہہ رہے چیزی دعو خام نہیں ہیں یہ ڈیفیمیشن کا کیس ڈالیں آسر والی زرداری کو مقدمہ کرنا چاہیے نواز شریف کہتا ہے اس وقت جب حالانکہ خود اس کے خلاف تھا زرداری گئے حسین حقانی پیش نہیں ہوا دالتوں میں کبھی اس کو بلایا گیا اس کے بعد کبھی آئی نہیں باکستان آسر والی زرداری بھی تین سال بھاگ گیا نواز شریف بھی چلا گیا بھاگ گیا ملک سے پھر اس کے بعد عمران خان کے سوا باقی سارے کے سارے بھاگی یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب حسین حقانی کو دوبارہ محب وطن ثابت کیا جائے پہلے غدار تھا سپریم کورڈ میں کہا گیا تھا یہ سارے لوگ ساتھی تھے اب جنرل باجوہ کے ساتھ اس کے تعلقات بڑے اچھے تھے ان کی وہاں میٹنگز ہوئی جو امریکہ میں اس کی باقیدہ تصویر بھی ہیں اب آپ دیکھیں جو آپ نے وہاں پر رجیم چینج آخری افتار جو باجوہ صاحب کو چھوڑنے سے پہلے رجیم چینج آپریشن کی بڑی وہاں پر ملاقاتیں ہوئیں جس کے پھالوں نے ملتے رہے ہیں اب یہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے اس لئے رہا کروں کہ یہ دیکھیں یہ دیپ سٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ کتنے زیادہ دیپ ہے سٹیٹ میں آپ اس کا اندازہ ان کی طاقت کا اندازہ خود کریں ڈانلڈ ٹرام جیسا مضبوط صدر بھی امریکہ میں اس دیپ سٹیٹ کے ہاتھ اپس چکا ہے عمران خان جیسا مقبول لیڈر بھی ان کے خلاف کھڑا ہے ڈانلڈ ٹرام پر اچھا عمران خان میں بہت ساری یقصانیت ہیں ایک تو دولوں سیلیبرٹیز بھی تھے کھیلوں سے تعلق تھا بعد میں سیاست میں آئے اور یہ کوئی ٹپیکل پولٹیشنز ہیں وہ نہیں ہیں اور مزہ کی بات ہے دولوں کی تین تین شادیاں بھی ہوئی ہیں اور یہ دولوں رہنماں ہیں لیڈر ہیں اس سسٹم کے اندر کسی فوج نے نہیں بنایا کسی ڈیپ سٹیٹ نے نہیں بنایا یہ باہر سے آئے ہیں میڈیا کے ساتھ محبت بھی ہے ان کی نفرت بھی ہے ڈانلڈ ٹرم بدعنوان ہیری کلنٹن اور سویا وہ بائیڈن کے نارے لگاتا ہے عمران خان نے ڈیزل بھگوڑا چور ڈاکو لٹیرے مگرمہ چنگ کو کہا ذاتی عملے نہیں کیے ان کی سیاست پر کہ انہوں نے چوریر کی ہے عمران خان کے ساتھ بھی الیکشن میں دھاندلی ہوئی بھرپور اعتجاج ہوا دوزار چودہ میں اور ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ بھی چھ جنوری کے الیکشن میں آپ کو پتہ فراڈ ہوا ہے اس پہ بھی وہ دھرنا دے چکے دونوں کو قانونی مقدمات کا سامنہ اور اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں دوزار چوبیس میں دونوں جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت دونوں الیکشن مانگ رہے ہیں دونوں کی پوزیشن اپنے ملک میں بہت مضبوط ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایکانومی کے حساب سے ملکی بہتری کے حساب سے اگر آپ اقدمات دیکھیں تو عمران خان کے وہ اقدمات بہت زیادہ ملتے جوتے ہیں ڈانالڈ ٹرم کی طرح یہ بھی پاکستان کو اٹھا رہے ہیں وہ جس طرح امریکہ میں نوکنیاں لائے رہا تھا واپس سارا یہ اب ڈانالڈ ٹرم کا یہ دعویٰ کہ امریکہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ اس کی دشمن ہے اور وہ لوگ غدار ہیں اخلاقی طور پر اس کے پیچھے ہیں عمران خان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے عمران خان کے ساتھیوں کو تشدد بلیک میں لیکن عمران خان نے آج تک انہیں غدار نہیں کہا ویڈیوز بھی بنائیں گی آڈیوز بھی بنائیں گی بڑا کچھ انہیں کیا اب حالانکہ ابھی دیکھیں عمران خان کے ایک مقدمے کا قتل مقدمے کا واحد ایسے چو اسے جان کے دورے سے مار دیا گیا اب ڈانالڈ ٹرم کہہ رہا ہے کہ عوام اس نے عوام کو وہاں توڑا ہے بہت میکسیکن کے نام پہ مسلمانوں کے نام پہ انٹی مسلم وہ کر کے تو اس نے بڑا ایک کام گیا لیکن عمران خان پاکستان کا وائد لیے سے چاروں صوبوں کو چاروں صوبوں کی مختلف ثقافت کو جوڑ کے رکھا ہوا وہ ایک ویل فیر ریاست بنانا چاہتا ہے محول دوست کلائمٹ چینج نظام تحلیم ابھی اس کے رفائی کام دیکھے کینسر ہسپٹل جنورسٹیاں یہ ساری جن ڈانالڈ ٹرم ہی چیز ہیں دور دور باقیتہ اب عمران خان ڈانالڈ ٹرم نہیں ہے ڈانالڈ ٹرم ملپنا ہے عمران خان ہی نکل ضرور کرنا چاہیے اسے اب تھوڑی سی بات مریم صاحبہ کے سعودی عرب کے دورے کی ویسے وہ لوگ صحیح ہیں کافی میں اپنے والد صاحب کسا عمرہ کریں ان کی عبادت پہ میں تنقید نہیں کرتا کیونکہ ہم خود معصوم فرشتے ہوں پھر تو بات ہے یہ ان کا انکاللہ کا معاملہ ہے البتہ جو انہوں نے کہا نا سٹیٹ گیسٹ بن کے ہم جا رہے ہیں اس پہ ضرور تفسرہ ہوگا انہوں نے لاہور کے ماجے گامے وہاں سعودیہ پکڑ کے لائن میں کھڑے کر دی سارے استقبال کے لیے اور وہاں پہ شاہی خاندان دیکھیں شاہی خاندان سارا جھوٹ شاہی خاندان نے بلائے ہوا سعودی عرب میں خارجی جو مطلب سر پر جو لال نہ کہے چیک رمال جو ہے یہ جو صرف شاہی خاندان کے لوگ پہنتے ہیں یہ خطرہ کہتے ہیں خطرہ سعودی بتا سکتے ہیں دوست جو ہیں وہاں سے اس پر دیکھ دیں کومنٹ زور کیجئے ماجہ گامہ وہاں ائرپورٹ پر نظر نہیں آیا کوئی خطرہ پہنے ہو اس لئے یہ دونبری ہے بالکل جس طرح قطر میری پراپٹی قطری خات اب یہ ایک علیہ دا جھوٹ سعودی عرب میں سٹیٹ گیسٹ بین کے جا رہے ہیں سٹیٹ پر گیسٹ کا حالت دیکھے تھے ایسے لگ رہا تھا وہ پتوں کیسے اٹھا ہوئے بیگ پہنچ رہے ہیں وہاں سے اس وقت عدلیہ کا وقار اور جمہوریت جو دستور شکنی ہو رہی ہے اس پہ بھی پچاس ماہرین لطیف خوصہ سمیت اچھا لطیف خوصہ کو بھی پیوز پارٹی نے غلط غلط کیا بلاول نے نکال دیا اتنا بڑا تگڑا وکیل ان لوگوں کو ہونا ہی نہیں چاہیے ان کو اپنا اچھا ہوا ہے ان کے ساتھ نکلے اس میں سے اس میں سے جسٹس منیر اس طرف موجود ہے اس کے ہواری اس طرف موجود ہے سرکھوزہ صاحب یہ سارے اتزاز حسن اور دوسری طرف چیف جسٹس سے اٹھا رہی جنلے کے ملاقات کے بعد بھی کل تک کا وقت مانگا ہو گئے اب آئین میں کہتے ہیں جی رانہ سناللہ گنجائش نہ ہوئی تو پھر الیکشن آگے نہیں لے کے جائیں گے آہستہ سمزدہ پیچھے اٹھتے ہو نظر ہے وہ جا کے ہے عمران خان دیکھیں سیاستدانوں کو یہ کہتے ہیں جی بیٹھ کر آپ محرسز بیٹھ کے حملے کی اف آئیار کو پرے کریں حملے کی اف آئیار کی بات نہ کریں اس پر کوئی بات نہیں ہوگی یہ کل رانہ سناللہ کہہ رہا ہے یہ رانہ سناللہ کے اپنے الفاظ ہو ہی نہیں سکتے خیر صرف کہہ رہا ہے یہ خان صاحب سے بات کریں نارمل یہ سارے کے سارے پاگل ہوئے ہیں ڈیل کرنے عمران خان سے کوئی لاہور سے پنڈی بہاگ رہا ہے کوئی پنڈی سے اسلامباد بہاگ رہا ہے ان کی ساری کی ساری دوڑ سوکت یہ ہے انہیں ابھی پتہ نہیں یہ تضاز ایسا ان کے ساتھ کیا کرنے چاہ رہا ہے وہ پلانہ بھی نظر آئے گا اچھا انٹرنیشنل باتیں بھی کچھ آپ کو بتا دوں پولیس کا سوری پہلے کے لوکل خبر تھی ہے نا ہزار پولیس کے نوجوان کچھے کے خلاف ڈاکوں کے خلاف آپریشن بھی کھانے ویسے تو یہ بھاگ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے سعودی عرب وغیرہ اس طرح کا آپریشن ہو لیکن یہ زفا پولیس بڑی پکی ہوئی ہے میڈیا پر چلنا ہے کہ جی ایک جو کچھے کے ڈاکوں ان کے بڑے 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 شفاعت آئیں گے مجھے تو لگتا ہے ان کی کئی کلیبریشن جو شمالی کوریا کے ساتھ نہ جوڑ دیں کہ وہاں سے انہمزز مل رہی ہے اچھا دوسرا پاک فوج کے کچھ شہاتے بھی ہوئیں بلوچستان میں بھی عام میں دیکھا رہا تھا بڑے غریب لوگ ان کے گھروں میں جنازے گئے ہیں افسوس تردل دکھتا ہے اچھا اس کے ساتھ انٹرنیشنل خبریں آپ کو بتا دوں آزربائیجان کے فوجیوں نے ایران کے ڈرون استعمال کی ہیں پہلی دفعہ کچھ فوجی مارے بھی ہیں آزربائیجان کے تو ایران کے ڈرون ارمینی استعمال کر رہا ہے نوگورا کارابا کا تنازیہ دوبارہ کھڑا ہو رہا ہے اچھا اس کے ساتھ امریکی ملٹری انہوں نے اپنے پچیس کانٹریکٹرز جس طرح بلیک وارٹر ٹائپ اور کچھ سامان وہاں پہ جو کھاتے بیتے ہیں کنٹینز ویروس کے سپلائی کے لیے وہ انہوں نے تائیوان کے لیے مانگ لیں اگلے مہینے کی پہلے پہلے ہفتے میں آ جائیں گے وہاں اور یہ لگ رہی ہے کہ چین جس طرح آپ کو پتہ ہے اپنی فوج ہیستہ ہیستہ ابنائے ایوان پر بڑھاتا جا رہا ہے اب دوسری طرح امریکہ بھی وہاں بندے پر مہنچا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی نکلو حرکت شروع ہونے والی ہے اچھا برطانیہ سے خبر آپ کو دے دوں اس کی بھی ابنے وہاں پہ این کے سید آئی ہیں جی سی ہیچ کیو جو جنرل ہرکوارٹر کمیونکیشن کا اس کی ڈائریکٹر این بٹلا ہے یہ بہت بڑی بات ہے مردوں کی دنیا میں ایک عورت اس طرح اتنے بڑے لیول پر آجائے انچار لگ کر اور طاقتوار بھی نظر آتی وہ بظاہر دیکھیں بڑی کمزور سی وہ لیکن بڑی ماہر ہے اس کے ساتھ افغانستان سائبر سیکیورٹی ان چیزوں کو بھی دیکھتی ہے اب افغانستان کی بھی خبر دے دوں تو پروان میں اکمل امیری اپنے سات ساتھیوں کے ساتھ جھڑا پر مارا گیا یہ افغان نیشنل پولیس کے ان افسران میں سے تھا جنہوں نے پندرہ اگست کے بعد افغان طالبان سے لڑائی جاری رکھی کیونکہ سامنے اتحار نہیں ڈالے انہوں نے کہا جی کہ ہم عام معافی کے جب بلان میں انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے تو یہ لڑتے رہیں بھر لڑتے لڑتے ہوگی دم ایک کی چونچ ایک کی دم تو اب وہ ہوگئے کل انشاءاللہ امید ہے اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ مزید خبر رکھوں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ